الحمدللہ گولگپے جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گولگپے جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست تیار ہوئے ہیں یہ عوال سنیئے گا الحمدللہ توڑنے کو دل تو نہیں چاہتا لیکن آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنائے ہیں گولگپے پانی پوری بھی جسے کہتے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں گولگپے یعنی پانی پوری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ سوجی لیے میں نے ایک کپ میدہ میدہ اور سوجی جو ہے وہ برابر مقدار میں لینا ہے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک ایک کپ میدے اور ایک کپ سوجی میں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا مٹھا سوڈا بھی سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح گوند لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے اور سوجی کو جو ہے وہ اچھی طرح چھان لیا تھا آپ لوگوں نے بھی اسے اچھی طرح چھان لینا ہے ان دونوں چیزوں کو چننی سے آٹے کو پانچ سے چھ منٹ گوندنا ہے اور نرم گوندنا ہے کیونکہ سوجی جو ہے وہ پانی پیتی ہے تو اس لیے تھوڑا نرم رکھیں گے آٹا جو ہے وہ گوند گیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پانی بنا لیں گے پانی پوری کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیا ہے زیرہ اسے بھون لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے آدھا چمچ اسے بھی بھون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا ہوا زیرہ اور کالی مرچ انہیں رگڑ لیں گے اور پورڈر بنا لیں گے زیرے اور کالی مرچ کو رگڑنے کے بعد اب اس میں ادھرک کا ایک انچ کا تقریباً ٹکڑا جو ہے وہ ڈالیں گے میں چھے سبز مرچ ڈال رہا ہوں یہ تکی بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک یا دو ڈالنا یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق پودینے کے پتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انہیں رگڑ لیں گے اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبو کا رس جو ہے وہ ڈال لیں گے آپ یہ کام جو ہے وہ بلینڈنگ جار میں بھی کر سکتے ہیں بلینڈ کر لیں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم املی بھگو کر رکھی تھی اور اس کا پانی ہم ڈال لیں گے اس میں یہ سب کچھ پس گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا پانی نکالیں گے اس کو تاکہ یہ جو بچ گیا ہے وہ بھی نکل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ کالا نمک ڈالیں گے ایک چمچ سفید نمک تھوڑی لال مرچ ایک چمچ سوکھے دھنیے کا پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کریں گے یہ تقریباً ایک جگد بنایا ہے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر لیں کوئی چیز اڈجسٹ کر نہیں ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پانی جو ہے وہ تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم املی کی کھٹی میٹھی چکنی بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہ املے جو ہے وہ بگو کر رکھی تھی اس کا پلپ نکال لیں گے چھان لیں گے اسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پلپ is آ چھوڑا نکال لیں گے اچھوڑا نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ املی کا پلپ نکال لی ہے اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے پہ چڑھا دوں گا ڈیڑھ کپ املی لی تھی اور ایک کپ ہم گھڑ لیں گے یا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا نمک ڈالیں گے زیرا پاورڈر تھوڑا ڈالیں گے تھوڑی لال مرچ اور اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے املی کی چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے چولے سے لوگ اس میں فوڈ کلر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں میں نہیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ جو خوشکا ہے یہ میدہ لی ہے میدہ یہ لگا لیں گے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح بیل لیں گے روٹی کو جو ہے وہ پتلا بیلنے چونکہ اگر موٹی ہوگی تو گول گپا جو ہے وہ ایک سائٹ سے موٹا ہو جائے گا اور ایک سے پتلا ہو جائے گا اور اب ہم اسے کاٹ لیں گے آپ بھی کوئی ڈھککن لے لیں یا گلاس لے لیں یا مارکیٹ سے کٹر بھی ملتا ہے یہ اٹھا بھی دوبارہ سے استعمال ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پہ ڈال لیں گے کپڑے میں نمی ہونی چاہیے تھوڑی پانی لگا لیں کپڑے کو چونکہ اگر یہ ٹکیاں خوشک ہو گئیں تو پھولیں گی نہیں بناتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے تو کپڑا جو ہے وہ نم ہونا چاہیے اس میں نمی ہونی چاہیے اور اوپر سے بھی نمی والا کپڑا جو ہے وہ دے دیں اس طرح اسے بھی بیل لیں گے اچھی طرح اس کا اٹھا جو ہے وہ جس طرح ہم روٹی والا اٹھا بناتے ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے اور یہ روٹی بیلتے ہوئے پھٹنی نہیں چاہیے بس یہ دھیان رکھنا ہے اسے بھی کٹ لیں گے اسی طرح بسم اللہ بس 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 موسیقی اسی طرح ساری ٹکیاں جو ہیں وہ بیل لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دیں گے تیل اچھی طرح گرم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اسی طرح سارے نکال لیں گے الحمدللہ گولگا پہ جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم انہیں فل کر لیں گے بھار لیں گے آلو میں نے کالے چنے لیئے ہیں مجھے کالے چنے پساند ہے آپ سفید چنے بھی لے سکتے ہیں پیاز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں یہ کھٹی مٹھی چٹنی اور یہ پانی یہ ابھی آواز ابو کے موہ میں آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ڈالیںídaoused ہارے ہی Jellyہ اور گا spezie aka easel میں ڈالیں ڈالیں ڈالیںڈیں ڈالیں 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 ڈالیں你 مرحبا ہاں جی ابو جی از اللہ بات پتر مغیہ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ قائلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تو اسی کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ